ہیلو پرنٹس آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل کے وی ایس فینسی اربے عمومن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل ہو اور ہمارے چینل میں ہمارے ویڈیوز ہو ویڈیوز کو کیسے ایڈیٹ کرنا ہے آخر ہم کیسے کریں گے ایڈیٹ اور کس سافٹیور پہ کریں گے ایڈیٹ اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے فون میں ہونا چاہیے کائنڈ ماسٹر اپلیکیشن جو آپ کو پلے سٹور پہ ازلی مل جائے گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کو دوسری چیز اب آپ اپنے چینل کے لیے ویڈیو کیسے ایڈیٹ کریں گے میں آج تھوڑا سا بیسک میتھارڈ آپ کو بتاؤں گا دھیمیں دھیمیں آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے ہمارے نئے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے آپ کو اس کے بارے میں اور جانکریہ ملتی رہیں گی تو سب سے پہلے ہم کائنڈ ماسٹر اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے کائنڈ ماسٹر کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کے بعد اس طریقے سے آپ کو کائنڈ ماسٹر کی اپلیکیشن کھلنے کے بعد دکھائی دے گا اب دیکھیں یہاں پہ گوھر کرنے والی بات سب سے پہلے جو یہ پورشن دیکھ رہے ہیں پلس کا پلس میں جیسے ہی آپ اس کو کلک کریں گے وہاں پہ آپ کو مانگنے لگے گا کی آپ کو کس سکرین پہ بنانا ہے یعنی کھاڑے پہ بنانا ہے بیڑے پہ بنانا ہے یا اس کو چوکور میں بنانا ہے اور یہ جو ہمارا پورشن دے رکھا اس کے بغل میں یہ ہمارا سٹور یہاں سے ہم کئی فیچرز اس میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کئی چیزیں آتی ہیں وہ آپ خود کلک کر کے دیکھ لی جو آپ کے چوائز ہو وہ آپ لے سکتے ہیں یہاں سے تو میں ابھی فیلال پلس آلے بٹن پہ دباتا ہوں اب یہاں پہ یہ ہے آپ سیلکٹ کیجئے کہ آپ کو کس پہ بنانا ہے اس پہ بنانا ہے اس پہ بنانا ہے اس پہ بنانا ہے تو فیلحال میں ابھی سکسٹین پوائن نائن والے پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے اس کو کلک کیا میں نے یہ ہمارا ٹائم لائن اور سکرین ڈسپلی آلی کھل گئی ہے اب آپ کا ویڈیو آپ کے فون میں ہوگا تو یہ آپ کا میڈیا ہے یہاں سے آپ اپنی میڈیا کو براوس کرا سکتے ہیں اس کو کلک کرتے ہی آپ کے گیلری کھل جائے گی اب آپ کا جہاں پہ بھی آپ کا ویڈیو ہو وہاں سے اس کو مگائی ہے لیکن یوٹیوب چینل میں جب بھی ویڈیو ڈالیے تو سب سے پہلے آپ کا انٹرو ہونا چاہیے اس میں انٹرو سب سے پہلے ہونا چاہیے تو میرے پاس جو انٹرو ہے وہ میں نے اسی میں ہی ہے ہمارا یہ ہمارا ہے انٹرو یہ میرے بچے کا چینل ہے اس کے نام سے تو یہ ہمارا انٹرو ہو گیا اس کو کلک کرتے ہی میڈیا پہ کلک کرتے ہی انٹرو آ گیا اب اس کے بعد ہم لگاتے ہیں اپنا ویڈیو ویڈیو ہم لے لیتے ہیں بچے کا ہی لے لیتے یہ کلک کیا میں نے مگا لیا اس کو اب اس کو تھم سے آپ سکرول کر سکتے ہیں لیفٹ رائٹ ادھا ادھا ادھر آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ ہمارا انٹرو ہو گیا ہے اور ہمارا جہاں پہ ویڈیو بیچ میں جو یہ پورشن دیکھا ہیں آپ دس ون اس پہ یہاں پہ آپ دونوں کلپ کے بیچ میں ایفیکٹ لگا سکتے ہیں جیسے اس کو کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپس آف ایفیکٹس مل جائیں گے الگ الگ جیسا بھی آپ چاہے تو فیلال میں ابھی کراس فیڈ ایک لگاؤں گا تو اس کے لیے مجھے کلاسک میں جانا پڑے گا کراس زوم ان زوم اور کراس فیڈ ایفرے سیلک کر لیا اب کراس فیڈ میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں جسے کلک کرنے بعد میں پلے کر دیکھتا ہوں اس کو کیسا لگ رہا ہے بچہ بول رہا ہے یہاں سے آپ کو بنانا نہیں آتا کیا اور آپ کو ایک پیپر چاہیے پھر آپ کو ایسے کرنا ہے اب آپ چاہتے ہیں یہاں پہ کچھ ٹیکس ورک ہو آپ کا ٹیکس ورک کے لیے آپ ادھر دھیان سے دیکھیں گا کہ ہم کو کیا کرنا ہے ٹیکس ورک کرنے کے لیے یہ جو لیئر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لیئر لیئر پہ یہاں پہ سارا آپ کو اندر مل جائے گا اس پہ کلک کرتا ہی آپ کو میڈیا ایفیکٹس ٹیکس اور ٹیکس اور ہر رائٹنگ یہ سب آ جائے گا ٹیکس کرنے کے لیے ٹی پہ آپ کلک کریں گے آپ کو جو بھی لکھنا ہے میں نے ہیلو لکھا یہ ہمارا یہاں پہ بار نیچے ٹائم لائن پہ ہیلو کا آ گیا ہے اب اس میں آپ دیکھئے یہاں پہ یہ اس پہ گوھر کیجئے گا یہاں پہ پکڑ کے اس کو کلک کر کے چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک اب اس کو ہم نے یہاں پہ کہیں پر بھی آپ سٹ لی جہاں آپ کو اچھا لگے ٹھیک یہاں میں نے ہیلو لکھ دیا ہے اس کو اوکے کر دیا یہ اب ہم کو فونٹ چینج کرنا ہے تو اپنے ٹیکس پہ کلک کیجئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ الگ الگ اتر کے ان اینیمیشن یعنی کہ اس کو کلک کرتے کیسے ہمارا آئے گا اس کی سپیڈ دے رکھیے نیچے آپ سپیڈ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں کیسے کتنی دھیمے سے آئے تیز سے آئے الگ الگ طریقے سے یہ آپ کا انہوں اور آؤٹ ہوگا تو فیلال میں فیڈ پہ کر دے رہا ہوں اب مان لیجے آپ کو ٹیکس پر یہاں نہیں چاہیے تو اس پہ ٹائم لائن پہ اس کو کلک کر رہی ہے کہیں پر بھی آپ اس کو مو بھی کرا سکتے ہیں اب اس ٹائم لائن کو بڑھانا بھی ہے تو یلو والا پارٹ آپ کلک کر کے اس کو ڈریک کر کے آپ لمبا بھی کھیں سکتے ہیں پورا اپنے ویڈیو تک کی یہ ہمارا ہوگی ٹیکس فونٹ چینج کرنا ہے تو فونٹ پہ کلک کر کے آپ ڈیفرن ٹائپس آف سٹائلنگ کے آپ فونٹ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں الگ الگ جب یہ آؤٹ ہے اوور آل اینیمیشن میں آپ کو الگ الگ کیسے وہ بلنگ کرنا چاہیے یا کیسے آپ کا دکھنا چاہیے لگاتار تو یہ سب پورا اس میں دے رکھا ہے آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں جو آپ کی اچھا ہو جتنا کریٹیو رہیں گے جتنا آپ اس پہ پریکٹیکل ہی آپ اپنا یوز کریں گے اتنی نولیج بڑھتی رہے گی آپ کی سوہی پریکٹس میک پرفیکٹ جتنی پریکٹس کریں گے اتنا ہی اچھا آپ کے لیے رہے گا دھیمے دھیمے کر کے آپ کو سب پتہ ہو جائے گا اس طریقے سے ہم نے ٹیکس ورک کر دیا اب دیکھئے یہاں پہ گوھر کریے گا اب آپ کو چاہیے آوڈیو انسٹ کرنا اس میں آوڈیو ہم کیسے انسٹ کریں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ آوڈیو کا آپ دیکھ رہے ہیں بار یہ آوڈیو کا ہے آوڈیو پہ کلک کرتے ہی آپ کی گیلری پوری کھل جائے گی اور ہمیشہ یہ دھیان رکھے گا کہ جو بھی آپ انسٹرومنٹ یا گانے ڈالتے ہیں وہ کوپی رائٹ والے گانے ہوں بینہ کوپی رائٹ والے گانے ہی یوز کیجے گا تو نو کوپی رائٹ سانگز میرے میں میں سرچ کر رہا ہوں نو کوپی رائٹ نو کوپی رائٹ سانگز یہ بھی ایک مجھے دکھا ہے میں ایسے فار ایکزیمپل ڈالتے رہا ہوں اس پہ کلک کرتے ہی پلنس کا نشان دے رکھا ہے اس پہ کلک کرتے ہی آپ کا ٹائم لائن پہ یہاں پہ آ جائے گا اب آپ چاہتے ہیں کہ آوڈیو میری شروع سے ہونی چاہیے تو وہی پروسس کرنا ہے ہولڈ کیے رہی ہے کلک کرے رہی ہے اس کو آگے ڈریک کر لیجئے ٹھیک اب اس طرح دیکھیں اور آپ کو ایک پیپر چاہیے پھر آپ کو ایسے کرنا اب اس میں ایک سمسیہ یہ ہے کہ ہماری آواج بھی آ رہی ہے اور ہمارا انسٹرومنٹ بھی آ رہا دونوں مکس ہو رہا ہے کچھ سنائی نہیں پڑ رہا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اورینل وائس نہ آئے تو اس کے لئے آپ کو ہر پورشن کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا اب جسے مان لیجئے یہاں شروعات سے لے کے یہاں تک کہ مجھے اریجنل چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو یہاں سے کٹ کر دیجئے کٹ کرنے کے لئے اس پر لیجئے اب آپ چاہتے ہیں کہ ہماری جو آڈیو ہے وہ اریجنل والی ہماری بند ہو جائے وہاں پہ انسٹرومنٹ ہو جائے یا ہماری آڈیو بھی اریجنل والی بھی رہے اور بیک راؤنڈ میں جو ہمارا میوزک رہے وہ سلو رہا ہے تو اس کے لئے آپ کو لیئر کو سیلیکٹ کرنا پڑے گا اب مان لیجئے مجھے یہاں سے لے کے یہاں تک کہ جہاں تک یہ لائن دکھائی دی رہی ہے اورنج والی ہاں تک کہ مجھے اریجنل فاؤنڈ چاہیے اور بیک راؤنڈ میں میوزک ہلکی ہو یعنی کہ کم ہو تو اس کے لئے یہاں پہ ہم سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ ہمارا سیزر دیکھیں یہاں پہ سیزر بنا ہوا ہے کیچی بنی ہوئی ہے یہاں سے آپ کو کیچی پہ کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ دھیان دیجئے گا trim to left of play ahead یعنی کہ شروعات کا پورشن اگر ہٹانا ہے تو وہ آپ کا ہٹ جائے گا نیچے trim to right یعنی right کا پورشن وہاں کا آپ کا ہٹ جائے گا اور بیچ میں split the play ahead یعنی کہ بیچ میں سے آپ دونوں طرف کا سیلیکٹ کر کے ہٹا سکتے ہیں تو فیلال مجھے ہٹانا کہیں نہیں ہے تو مجھے یہاں تک کی split to the head یہ ہو گئے یہاں سے یہاں تک یہ الگ الگ دو کلپس ہو گئی ہیں تو شروعات والے میں مجھے آڈیو چاہیے original اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم کو چاہیے کہ background music جو ہو وہ خلقی ہو تو اس کے لئے ہم کو یہاں پہ کلک کرنا پڑے گا سیم ہر چیز آپ کو وہاں اوپر ہی مل جائے گا اب دیکھیں یہاں پہ یہ speaker بنا ہوا ہے یعنی sound کا جو نشان بنا ہوا ہے اس پہ کلک کرتے ہیں آپ کی آڈیو آ جائے گی original کی جو 100% ہے یہ ہے original audio اور جو جب ہم اس پہ کلک کریں گے یعنی کے نیچے جو ہمارا background music ہم نے ڈالی ہوئی ہے اس کی آڈیو پہ جائیں گے کلک کریں گے تو وہ 100% دکھا رہے ہیں اس کو کم کر دیجئے نیا robot قریب 25 یا 27 کے اسپاس کر دیجئے 25 میں نے فیلحال میں نے 26 رکھا اس کو ok کر دیا ہے اب دونوں چیزیں سنیے گا اس طریقے سے ہمارے background کی music بھی ہلکی ہو گئی ہے کم ہو گئی ہے اور جو original voice ہے وہ بھی ہم کو سنائی پڑ رہی ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو next clip میں ہے وہاں پہ صرف آڈیو ہی آئے اور original sound چلی جائے تو اس کے لئے کچھ نہیں کرنا ہے وہاں سے آپ کو پھر اس clicker up click کر کے zero کر دینا ہے یہاں کی آڈیو پوری چلی جائے گی اور نیچے والی دھیان رکھئے گا کہ آپ اس کی آڈیو کم کر چکے ہیں تو اس کو بھی cut کرنا پڑے گا 20 سے تو یہاں سے اس کو آڈیو کو select کیجئے نیچے جائیے سیزر click کیجئے اس پلیٹا play head یعنی 20 سے کاٹنا ہے اب یہاں سے اس کی آڈیو بھی بڑھا دیجئے اس کو 100% کر دیجئے اب آڈیو سنیے گا پہلے لو رہے گی پھر high ہو جائے گی پھر بتا یہ کر دینا پھر یہ ایسے اب آپ کو کم پھر یہ تو اسی طریقے سے آپ ایڈیٹنگ کرتے چلیں گے اگر آپ کو بیچ میں کوئی ایفیکٹ ڈالنا ہے تو وہی cut کا دھیان رکھئے کہ کہاں سے ہم کو split کر کے بیچ میں ایک ایفیکٹ ڈالنا ہے ان دونوں لیوروں کے بیچ میں اگر ایفیکٹ بھی ڈالنا ہے تو آپ ڈاؤ سکتے ہیں سپیڈ ہے سب کچھ دے رکھا ہے کلر ایڈجسمنٹ ہے آوڈیو فیلٹرز ہے تو پلیز دھیمے دھیمے آپ اس کو ایک ایک کر کے ٹرائی کیجئے آپ کو آ جائے گا اس لی اس لیے آپ کو آ جائے گا اور پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا کیونکہ نیکسٹ ویڈیو میں یا اس کے بارے میں اور جان کر رہی دوں گا کیونکہ اگر آج میں لگ بگ سب ہی بتا دوں گا تھوڑ سا کنفیوزن ہو جاتا ہے تو پلیز آج بیسک نالج کے لیے آج اتنا ہی اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے پلیز ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجئے گا بائی hanno مناسب بائی جی سار جیوزن ہے بائی مگر استêtہ استاد 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 و موسیقی